اسلام علیکم ناظرین بھگوڑے نواز شریف کے سمدی اسحاق دار جس نے نواز شریف کے ساتھ مل کر اس ملک کو خوب لوٹا اب اس کا نام نگران وزیراعلا کے لیے سامنے آ رہا ہے کاشیف علی عباسی اور سائرہ بانو نے نواز شریف کے چلے محمد زبیر کی شوہ کے دوران خوب کلاس لگا دی آئیے پہلے ان کی گفت کو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں زبیر صاحب آپ ترجمان ہیں میاں نواز شریف صاحب کے سب سے پہلے آپ سے سوال پوچھوں گا کیا یہ نام مسلم لیگ نون نے پروپوز کیا ہے دار صاحب کا پرائیم نسٹر کے اینڈرم پرائیم نسٹر کے لیے نہیں تک نہیں کیا میرا خیال ہے آپ نے خواجہ آصف کی جو سریٹمنٹ پہلے اگر میں سن سکا تھا ٹھیک طرح سے وہ فیکٹ بھی ہے کہ اس پر تو ابھی تک کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہے ابھی اگر کسی لیول پر ہوئی ہو اور جس کا خواجہ آصف کو بھی نہ پتا ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے ایک پروگرام کرنے شروع کرتی ہیں سوچل میڈیا پر آنا شروع ہو گیا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کیا یہ خبریں دار صاحب نے خود لگوائی ہیں میں نے دیفنیٹلی نہیں مہتنی ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے لیکن ایسا ہوتا ضرور ہے کہ کبھی کوئی پوزیشن آ رہی ہوتی ہے تو نام کچھ لگوانے شروع کر دیتے ہیں اور وہ لگوانے شروع کرتے ہیں نام جن کا کوئی چانس نہیں ہوتا اس کیس میں نہیں میں کہہ رہا ہوں ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں سو آپ نے پہلا جملے میں یہ کہا زبیر صاحب کے لوگوں کو شوق ہوتا ہے لوگ نام سرکولیٹ کرواتے ہیں میں اس کیس میں میں نے یہ کہا دیکھیں ایک سکنڈ لیکن کیونکہ سمدھی ہیں میں ان کے خلاف پارٹی میں نہیں ہو سکتا ان کو اپنے مخالف نہیں کر سکتا میں کہوں دار صاحب یہ نہیں کر سکتے لیکن باقی لوگ کر لیتے ہیں نہیں میں نے کہا بہت سی پوزیشنز ایسی آتی ہیں جو میرے تجربے میں چلے میں آپ کو ایک اور سوال پوچھتا ہوں میرے آپ سے ایک اور سوال ہے چھوڑیں اس چیز کو دار صاحب سے دو سوال پوچھے گئے جب یہ انٹرویو چل رہا تھا جس کی وجہ سے اس چیز میں اتنی سٹیم بھر گئی اگر سارے سٹیک ہولڈرز اگری کر جاتے ہیں تو کیا آپ کے ٹیکر پرائیم منسٹر بننے کے لیے تیار ہیں جواب مجھ پر ماضی میں بھی ذمہ داری ہیں ڈالی گئی ہیں میں نے کسی قسم کا پلٹیکل انفلنس اور میرے خلاف خلافے میرٹ کام نہیں کیا اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے لے لیتے ہیں اس کا ترجمہ اور تشریح یہ ہے کہ آجی اگر مجھے بنایا گا تو میں بننے کو تیار ہوں کہہ دیتے ہیں نہیں جی بیسرہ کیوں کوئی گفتگوی نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ تو انہوں نے اس چیز کو ہوا دی ایک اور چیز ایک اور سوال پوچھا گیا دار صاحب خبریں چل رہی ہیں کہ آپ کے ٹیکر پرائم نیسٹر بنے جا رہے ہیں دار صاحب میں نے بھی آج دیکھی ہے میں ایک بیسک مسلم ہونے کے ناتے یہ بلیو کرتا ہوں کہ کسی بھی آفیس آپ کو اسپائر نہیں کرنا چاہیے خود اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے پلاننگ نہیں کرنے چاہیے مطلب اگر مل جارے ٹھیک ہے میں مین پیچھے نہ نسو مطلب انہوں نے خود ہوا دیئے ساری بیعث کو بہت سے لوگ خواہش رکھتے ہیں کوئی پوزیشن ساتھ سل کرنے کے لیے اور اس میں صرف پاکستانی پولیٹیکل لیڈر سار الیکٹ ہو کے آنے میں اور ایک نیوٹرل کے ٹیکر سیٹ اپ میں زبایر صاحب فرق ہوتا لیکن ایک تو میں مفروضوں پر پہلے پروگرام میں آنے سے پہلے کافی سوچا کہ آپ کی پروگرام میں میں کیا کہوں گا اور اس کا بیسک جو وٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ مفروضوں کے بنیاد پر جیسے آپ کو چار منٹ لیٹ یہ بات یاد آئیے سو ریالیٹی میرے پاس جو آئی ہے اس میں کوئی ریالیٹی ہے ہی نہیں سر کل آپ کہہ رہے تھے زبیر صاحب کہ دار صاحب بڑے اچھے امیدوار ہوں گے ان کو بننا چاہیے نہیں میں نے نہیں کہا یہ ہاں بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے میں نے ایک اور چیز کہی تھی جو میں ابھی دوبارہ دھورانا چاہتا ہوں میں اپنا سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو کیر ٹیکر کا کانسپٹ ہے اس کی کوئی لوجک نہیں ہے سر لوجک میں بتاتا ہوں آپ کو ہونا ایسے ہی چاہیے پوری دنیا کے بڑے ممالک میں کیر ٹیکر سیٹ اپس نہیں ہوتے لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے دو اسیمبلیاں جاتی ہیں کہتے ہیں پیسے دے دیں حکومت کہتی ہے ہم نہیں دیں گے الیکشن کمیشن جا کے حکومت کے ساتھ رل جاتا ہے مل جاتا ہے اس کے ساتھ کہتا ہے نہیں الیکشن ہوں گے ہم یہ نہیں کریں گے اس وجہ سے ایک محول ہوتا ہے جس میں آپ یہ کہتے ہیں اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اگر قد کاٹ کے لوگ ہوں وہی سمجھتے ہوں کہ ہم نظام کو جمہوری تقاضوں کے مطابق چلانا چاہتے ہیں پھر نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں پر قد چھوٹے ساتھداروں کے جاتی مفاد جمہوریت اور قومی مفاد سے اوپر ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں پر لیے کیوں ہم اتنا ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں اگر ہم نے حرکتوں کی وجہ سے ہے اور انڈپینڈنٹ بنانے جو حرکتیں ہم دیکھتے ہیں اس وجہ سے شک ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہیں کرنا چاہتے جاننے سے پہلے آپ کو میں ایک باب دوں جاننے سے پہلے آپ کو بتا کیٹے کرانے والا اپنی مرضی کی بیروکرسی لگا کے جاتے ہیں اپنی مرضی کی فیلڈنگ سیٹ کر کے جاتے ہیں اپنے مرضی کا الیکشن کمیشن لگتا ہے اپنے مرضی کے ممبران لگتے ہیں جن کے بارے میں سب کو یقین ہوتا کہ یہ ہماری خدمت کریں گے جن میں بہت بڑے بڑے آفزز کی بات کروں کہ جس کو سیٹ اپ کیا جاتا ہے اس وجہ سے شک ہوتا ہے سائرہ بی بی آپ کو یہ جو ساری بیعث ہے اس کو ذرا ہمارے لئے ٹرانسلیٹ کریں وہ کیا رہا ہے آپ نے اتنی ساری تفصیل سے بات بتا دی یہ میں نے آپ کے پروگرام ہے تو میں نے سوچا تھا کہ یہ والی ایگزمپل دوں کی جو آپ نے سٹارٹ میں کہہ دیا کہ نگران سیٹ اپ کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور نگران سیٹ اپ بھی ایسا ہے مجھے بتائیں کہ یہ سیاست دان جو بڑے وہ کہتے ہیں بڑے وہ پرہانے اور سیزن پولیٹیشن جو سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے اور ابھی تک دن تاریخ پاس آ رہی ہے اور ان کے پاس ابھی تک کوئی نام ہی نہیں ہوا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ آپ کے سامنے جو نام آتے رہے آج کل پہلے صحافیوں کی لوٹری نکلی بھی تھی پھر آج کل سمدھیوں کی لوٹری نکلی بھی ہے آپ ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو کہیں سے ڈکٹیشن نہ لے آپ میری بات یقیناً سمجھ رہے ہوگی اس لئے کہ یہ پینک میں ہے اب جس جماعت کو یہ کچلنا چاہ رہے تھے وہ جماعت بہت سکون میں ہے وہ پینک میں نہیں ہے پینک میں یہ لوگ ہیں کیونکہ ان کو گارنٹی نہیں مل رہی کہ آگے جو سیٹ اپ آئے گا انٹرم سیٹ اپ آئے گا وہ کہیں لنگر آننا ہو جائے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ٹیکنو کریٹ یا ایسا بندہ آجے جو ان کی نہ سنے اور اس کے بعد وہ معاملہ لمبا چلا جائے اور اس کے بعد یہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے کیونکہ انہوں نے ایک مثال پنجاب اور کے پی کے میں سیٹ کر دی ہے پھر ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہی سو آپ نے کہہ رہے ہیں میں کہا ٹھیک سمجھوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نگران سیٹ اپ آئے جو الیکشن کرا بھی دے ہاں جی ان کو یہ پریشانی ہے اور یہ کہ بس ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا سیاسی بندہ ایسا سیاسی بندہ کون ہے اس لیے کہ ہر بندہ گھبرا رہا ہے میں نے پہلے ایک پروگرام میں میں نے بولا تھا کہ یہ سہرہ لیکن سہرہ نہیں اب دوسرا لفظ بھی نہیں اچھا لگتا ہے کہ میں گند کا ٹوکرا بولوں اس لیے کہ جو انہوں نے کام کرنے ہیں اور جو کروانے ہیں جو آرٹیکل سکس کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ اور وہ قدغل لگانا جماعت کو بین لگانا یہ سارے نگران سیٹ اپ میں کروائیں گے کیونکہ یہ تو جمہوری جماعتیں ہیں یہ اپنے اوپر یہ ملبا نہیں ڈال سکتی اور پھر آپ کے پروگرام میں ایک تاریخ کا بہت ذکر آ رہا ہے کہ وہ ایک جسٹس صاحب آئیں گے پھر پتری میں ان کے ساتھ کیا کریں کہ کیوں ان کو متنازع بنایا ہو گئے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا بندہ آئے کہ یہ سارے الزامات بھی اپنے سر پہ لے لیں انہیں کی سنیں اور الیکشن ٹائم پہ کروا دیں کہیں اور سے ڈکٹیشن نہ لیں وہ ایسا بندہ ابھی ملا نہیں چراغ لے کر نکلے آپ یہ کہہ رہے ہیں چراغ لے کر نکلے ہوئے ہیں ابھی تک ملا نہیں ہاں جی اگر نہیں اگر اساق جار صاحب کو لینے اور اپنی جنہوں نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا سمدھیوں کی لوٹری نکلی ہوئی ہیں ادھر سے وہ ادھر سے یہ بدلت کہ آپ آگل ہیں کیا یہ ان کو کر دیں پھر اس سے اچھا وہ مہین قریشی جیسا کو باہر سے لے کر آجیں ہمیں بھی تو پتہ چلے گا ہمارے پاس امپورٹیٹ چیزیں ہیں بلکو ٹھیک ہے کہلے بھی تو ہوتا رہے لے کر آجیں امپورٹیٹ تو بہت ہے ہمارے پاس آپ فکر نہ کر رہے ہیں ہمارے سمگلے کھلی بھی نا پاکستان میں تو سمگلی جب کھلی ہوگی تو امپورٹیٹ چیزیں ہیں گی ناظرین سائرہ پانو جیسا تجزیہ کرتی ہیں ان کے جیسا تجزیہ کوئی کر ہی نہیں سکتا سائرہ پانو کا کہنا تھا کہ یہ جو سمدھیوں کی لائنے لگی ہوئی ہیں اور جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹنے میں اپنے قائدین کا بھرپور ساتھ دیا ہے آج وہی لوگ نیوٹرل ایمپائر بن کر الیکشن کے لیے نگران وزیراعظم بننا چاہتے ہیں حالانکہ پاکستان تو کیا پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ وہ مکار دھوکے پاز اور فریبی لوگ ہیں جو ایمانداری سے کام لینا جانتے ہی نہیں بلکہ بے ایمانی سے ہی کام کرتے ہیں لہٰذا الیکشن کے لیے جو بھی نگران وزیراعظم منتقب ہو وہ اس قدر نیوٹرل ہونا چاہیے کہ اسے سب تسلیم کرے اور کسی کو بھی اعتراض نہ ہو ناظرین اس پارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ